اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی بہاولپور آمد محرم سیکیورٹی انتظامات کی انسپیکشن آئی جی پنجاب نے بہاولپور میں منقض ہونے والے اہم ازاداری جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا آشرا محرم الحرام کا تیسرا روز لاہور سمیت صبح بھر میں ازاداری جلوسوں اور مجالس کے سخت سیکیورٹی انتظامات سینئر افسران فیلڈ میں خود موجود پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں چوراسی ہزار چھ سو ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار آٹھ سو بیس کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ اٹھالیس ہزار سات سو چونسٹھ کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر چھ ہزار دو سو آٹھ الیکٹرونک چالانج جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے چھ سو چالیس مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی پنجاب پولیس کی بڑی کاروائی قتل کے مقدمے میں مطلوب خطرناک اشتہاری چار برس بعد سعودی عرب سے گرفتار اشتہاری مجرم امداد حسین دو ہزار بیس سے شیخ پورا پولیس کو مطلوب تھا نشانہ بنانے والے درندہ صفت ملزم کو گرفتار کر کے پابندے سلاسل کر دیا ساہیوال تھانا کمیر پولیس کی بڑی کاروائی منشیات فروش گرفتار چھبی سو گرام چرس بنامد آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی بہاولپور آمد محرم سیکیورٹی انتظامات کی انسپیکشن آئی جی پنجاب نے بہاولپور میں منقید ہونے والے اہم ازاداری جلوسوں اور مجالس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈاکٹر اسمان انور نے تھانا کوتوالی شیشے والی گلی سے برامد ہونے والے کیٹیگری اے کے جلوس روٹس کا وزٹ کیا آر پیو اور ڈی پیو بہاولپور نے آئی جی پنجاب کو سیکیورٹی انتظامات بارے بریفنگ دی آئی جی پنجاب کی سیکیورٹی ڈیوٹی پر معامور جوانوں سے ملاقات اور جذبہ جہاد کے تحت فرائز ادائیگی کی ہدایت کی آئی جی پنجاب نے بہاولپور کے مختلف جلوسوں کے روٹس مکھیاں والی گلی مرکزی مامبارگاہ جامعہ مزید اہل تشیز زنانہ ہسپتال روٹ کا بھی وزٹ کیا ڈاکٹر اسمان انور نے جلوسوں اور مجالس کے منتظمین لائسنس داران سے بھی ملاقات کی اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ وزیر علیہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب بھر میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں ظلائی حکومت، امن کمیٹیوں، منتظمین جلوس اور حکومتی داروں کے تعاون سے محرم کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات یقینی بنا رہے ہیں اشرا محرم الحرام کا تیسرا روز لاہور سمیت صوبے بھر میں ازاداری جلوسوں اور مجالس کے سخت سیکیورٹی انتظامات سینئر افسران فیلڈ میں خود موجود لاہور سمیت صوبے بھر میں آج مجالس اور ازاداری جلوسوں کی سیکیورٹی پر معمور تیس ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تیونات ہیں صوبائی دارہ حکومت میں آج تین ہزار سے زائد افسران اور اہلکار محرم سیکیورٹی فرائسر انجام دے رہے ہیں آج صبح بھر میں 137 ازاداری جلوس برامد 3715 مجالس منقید ہو رہی ہیں لاہور میں آج 15 ازاداری جلوس برامد 395 مجالس منقید ہو رہی ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انورکہ اس حوالے سے کہنا ہے کہ اشرا محروم الحرام کے دوران صبح بھر میں سیکیورٹی ہائی الٹ رہے گی آر پیوز ڈی پیوز سمیت سینر افسران امام بارگاہوں جلوسوں کے روٹس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں خواتین ازاداری کی سیکیورٹی کے لیے خواتین پولیس اہل کاروں کو تیونات کیا گیا ہے سیف سٹی ایتھارٹی زلہ انتظامیہ کے کیمروں کی مدد سے مجالس اور جلوسوں کے سیکیورٹی انتظامات کی مانٹرنگ کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو چوبیس ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو اٹھارہ پنجاب یونیورسٹی ایک سو تائیس اور سیف سٹیز ایتھارٹی میں ایک سو پندرہ ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اور کوڑے کو ہر گزاغ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائٹ پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور موسیقی